بچوں کے حوالے سے بات کر لیں بچوں کی سٹیڈی کیا کر رہے ہیں دونوں بچے کس کس فیلڈ کے اندر اور انہوں کے کیا پلانز ہیں بچے ماشاءاللہ بہت زہین اور الحمدللہ میں کہتے ہوں سب سے بڑی دولت ہی میری وہ ہیں اور بیٹا میرا میکینیکل انجینئرنگ کر لی اس نے لینڈن سے اور ابھی سی اے کر رہا ہے اور ایک ساتھ ساتھ ہی جوب بھی کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے حالات آئیسے نہیں ہیں ابھی کے وہاں آپ کو سروائیف کرنا بڑا مشکل ہے تو وہ ہے اور بیٹی میری ابھی بیئی ایس کر رہی ہے ماشاءاللہ دونوں ذہین ماشاءاللہ دونوں بیری ٹیلنٹیڈ بہت اچھے اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ایسی اولاد دے آمین ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے اچھا ایک اور بات بتائے گا کہ ڈاکٹر سب کے حوالے سے کافی مشہور ہے کہ وہ ماشاءاللہ لوگوں کی مدد کرتے تھے ریفٹرین خاندانوں کی کفالت وغیرہ یہ وہ تو آپ نے ظاہرہ اتنا وقت ساتھ گزارا اس کا کیا پروسس ہوتا تھا کیونکہ ایسی چیزیں ان کی کیمرے کا سامنے ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ کیمرے کا سامنے ایسے کر رہے ہیں لیکن آف تی ریکارڈ تو ظاہرہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا ہاں بالکل کیمرے میں بلکہ آمین نے تھا آن سکرین بھی سب ہی جانتے ہیں آمین بہت بہت دریا دل بہت کھلے دل کے ویری جینرس بہت میرے خیال میں میں نے نہیں دیکھا اتنا کھلے دل کا انسان جو اپنے لیے اور بہر والے کے لیے پر آئے کے لیے سب کے لیے ایک طرح سوچتا ہوں اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ قرض ہے جو مجھے ادا کرنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ میری زندگی گزری اور میں نے دیکھ جب ہمارے پاس ایک ٹائم ایسا بھی تھا کی آمین کی جوب نہیں رہی تھی اور میرا بیٹا اسو چار مہینکہ تھا تو اس کے دودھ کی بھی پیسے نہیں تھے چا لیکن وہ اپنی فیملی سے اپنی مردہ فادر سے یا میرے امی ابو سے وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے نہ مانگتے تھے ان خدار بہت تھے اور انہوں نے پھر کمپوزنگ کر کے ایک میگزین کی کمپوزنگ کرتے تھے پوری پوری رات بیٹھ کے اور اس سے پھر ان کو جو اماؤنٹ ملتا تھا وہ کہتے تھے میرا بیٹا جو ہے میں کہتے تھے چلو تھوڑا برینڈ چینج کر لیتے ہیں اور دوسرے تو کہتے تھے نہیں میرے بیٹے کا دودھ کا جو ڈبا ہے وہ برینڈ چینج نہیں ہوگا اچھا ایکسٹر کام کیا انہوں نے اس کے لیے ایکسٹر کیا کام ہی وہ تھا سو جواب نہیں تھی تو وہ جو بھی ہے پر خودداری میں بتا رہی ہوں کہ میرے مہمبو سے بھی مانگ سکتے تھے اپنے پر مطلب بہت ویل آف ان کے فیملی تھی سب تھا لیکن نہیں ان کو چاہیں ہم قرائے کے گھر میں رہی قرائے دینا ہوں ایوریتھیں ایچین ایوریتھیں خود کے بل پر کی گاڑی خریدنا ہم کتنے سال تو قرائے پی رہے ہیں اس کے بعد بہت سالوں بعد پھر اپنا گھر ہوا تھا وہ بھی لون لے کر اور باقاعدہ اس میں بھی ان کو سوچ سے اتنا بچتے تھے اتنا بچتے تھے کہ انہوں نے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو اس کا پارٹ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ آمیر ہمیشہ انہوں نے پھر اس میں اس طرح حساب کتاب بنایا کہ آپ ایکسٹرا پہلے سے چارج کریں اور وہ سارے کچھ ہے میں سود نہیں دوں گا اور یہ ساری چیزیں مطلب ایک حساب کتاب پورا بنوایا میں نے ان کو پوری لائف دکھا ہے کہ وہ سود سے بچے بہت ساری چیزیں تھیں ان کی جو کہنے والی ہیں میں کہنا چاہتی یوں ہوں کیونکہ اب اور کوئی نہیں ہے جو یہ بتا پائے گا ان کی جو قوالٹیز تھیں گاڑی میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی فقیر آ گیا ہے مانگنے والا آ گیا ہے میں اس وقت کی بات کریں ہوں جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو جیب میں ہاتھ گیا ہے اچھا یار ایک پینٹ رکو جیب میں ہاتھ گیا ہے اور جو بھی ہاتھ میں آیا ہے نا جو بھی اچھا دیکھا نہیں کہ کونسا نوٹ ہے بس جو ہاتھ میں آیا دیتی اس وقت ظاہر ہے کہ اگر بات کریں اٹھارہ بیس سال پہلے کی تو اس وقت پچاس روپے سو روپے بڑی چیز ہوتے تھے ابھی تو آج کل ہمارے فقیریے دیکھتے ہیں اس میں یہ ہو رہا تو لیکن یہ کہ وہ ان کی عادت تھی کہ گن کے نہیں خرچ کرتے تھے گن کے دیتے نہیں تھے کبھی کسی مانگنے والے کو اور اگر اس نے پچاس مانگیا ہے تو وہ سو دیں گے یہ عالم تھا ان کا اور پتہ نہیں لا تعداد لوگوں کے آپریشنز کروائی ہیں لا تعداد لوگوں کی شادیاں جہیز خبر کا حساب کتاب آفیس میں کسی کے بھی گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ان کے فادر کی بھائی بہن تو 3-3 روز تک میری طرف سے کھانا ہوگا میری طرف سے ہوگا ٹینٹ لگوا ہو جاؤ جلو سب کو انسٹرکشنز تھی پورے آفیس کو ٹرین کیا یہ سب چیزیں ہیں پر افسوس ہیوں ہوا جو آپ نے دنیا داری کی یہ بات کی جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں نے بالکل ہی اپوزٹ پایا باقی سب کو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کوئی نہیں تھا اور خاتون جو آپ سے انٹریو کے لیے کہہ رہی ہیں نا کوئی نہیں تھا کوئی بڑی جھوٹ بھی بولے گئے کہ میں نے روک رہے ہیں کہ میں نے دھمکیاں دی ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 ہے یہ میرا انداز نہیں چلے گا اور میرا لیول بھی نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں میں بھی آن کیمرہ آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کنٹروورسی ایسی چیز کا کوئی شوق نہیں ہے اور میں نے ان کے انٹریو کبھی کرنا بھی نہیں ہے یہ میں اب آپ کو ان کیمرہ بتا رہا ہوں کیونکہ میرا بھی ایک الحمدللہ ایک اچھی فیملی ہے بڑا لکھا انسان تو مجھے بھی سوچنا بڑھتا ہے اب اگر میں اس کو کر لیتا وہ ہزار باتیں کرتی ہو سکتا ہے میری وائرل جاتی لیکن مجھے ضرورت نہیں ہوں ان چیزوں کی اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جس کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ گیسٹ آسانی سے مان جاتے ہیں میں آج وہ باتیں آپ کی سامنے کر گئی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں کروں گی کیونکہ کچھ چیزیں شاید مجھے لگتا تھا اب ضرورت ہو گئی ہے کہ میں کچھ چیزیں پہنچا دوں لوگوں تک اور بتا دوں کیونکہ آمیر کے اتنے چاہنے والے ہیں آمیر کی فین نہیں کہوں گی میں بلکہ فیملی جیسے تھے آمیر بھائی آمیر بھائی ایسے لکھتے ہیں وہ آج بھی محبت سے آمیر جو تھے نا ان کے گھر کا ایک پارٹ تھے ٹی وی سکرین کے تھو ایسا لگتا تھا ان کا فیملی ممبر چلا گیا ہے میں ضرور لوگوں سے پوچھوں گے وہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کا کوئی پارٹ مسنگ ہے رمضان ٹرانسپیشن اب وہ رمضان ٹرانسپیشن نہیں مل پائے گی جسی کہ لوگ ابھی جب آئی رمضان آئے تھے تو سب نے کہا کہ مزا نہیں آرہا وہ تو ہر بندہ بانتا ہے وہ دن وہ باتیں پھر بہت ساری چیزیں ہیں وہ کانٹروفرشنل بھی بہت رہتے تھے کتنی کانٹروفرشیز سب لیکن میں آمر سے کہتے بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی آپ پر آپ نکل بھی بڑے آرہام سے جاتے ہیں بڑی بڑی کانٹروفرشیز ہوئیں پر آپ نکل جاتے ہیں تو یہ بھی میں لگا کہ اور ہاں ان کی جو ایک اور اچھی چیز تھی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے تھے انہیں مانتے بھی تھے لائف میں جو بھی پروفیشنل اس میں کریئر میں کبھی کچھ ریچ ہوئی ہے ہمیشہ سیکھتے تھے ایڈمنٹ بھی کر لیتے تھے مافی بھی مانگ لیتے تھے کوئی وہ نہیں تھا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا